ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے وہ چاہے ابو جیل ہو اطبہ ہو یا ابو سفیان ہو سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھا اور اس کی بیوی ہندہ بھی ناظرین غزوہ بدر میں جب بڑے بڑے سردار مارے گئے جو کہ بنو امیہ سے تھے تو ابو سفیان کے پاس بنو امیہ کی سرداری آگئی جس کے بعد وہ ہر جنگ کے اندر ان کے سردار بن کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے مگر جب دیکھا کہ مسلمانوں کو روکنا ناممکن ہے تو جان بچا کر مسلمان ہو گئے اور اس کا بیٹا ماویہ ابن ابو سفیان اور بیوی ہندہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا خلیفہ دوم نے ان فتنوں اور خاندانی دشمنی کو روک کر رکھا کیونکہ آپ کا تعلق بھی بنو حاشم کے خاندان بنو عدی سے تھا لیکن مسلمانوں کے ایک بڑی جماعت نے ابو سفیان کے ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر مجبوری میں مسلمان ہوئے ہیں اس لیے نہ کوئی ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا تھا اور نہ ان کو مسلمان ہونے کے بعد وہ عزت ملتی جو کہ ایک سردار کو ملنے چاہیے تھی اس لیے ایک روز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی یہی کھوئی ہوئی عزت کو مسلمانوں کے اندر بحال کرنے کے لیے درخواست کرنے پہنچے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لیں تاکہ مجھے بھی آپ کے سسر کا درجہ حاصل ہو جائے اور مسلمانوں کے اندر اپنے عزت کو بڑھا سکوں دوسرا مجھے بھی امیر بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کچھ جنگوں کے اندر بھیج دیں اور تیسرا یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے آپ اسے قاتب وحی رکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرطیں مان لیں کہ جہاں پر کئی سو قاتب وحی موجود ہیں تو وہاں پر کسی کی دلجوئی کی خاطر ایک اور سہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر یہ مقام معاویہ ابن ابو صوفیان کو دیا گیا کہ وہ قاتب وحی بنے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی شخص ان سے کسی چیز کی درخواست کرتا یا کچھ بھی مانگتا تو آپ اس سے کبھی بھی انکار نہ کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار معاویہ کو کسی ضروری کام سے طلب کیا تو جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے دوسری بار کچھ وقت کے بعد پھر بلایا تو جواب آیا کہ ابھی تک کھانا کھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا بھی ایسے ہی اثر کرتی ہے جیسے کہ دعا اثر کرتی ہے ناظرین حضرت عمر کے دور تک یہ چار سال تک دمشق کا گورنر رہا حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر یہ بارہ سال تک ملک شام کا گورنر حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد انہیں ملک شام اور عراق کا بھی گورنر بنا دیا اور یہ پورے بارہ سال تک اتنے بڑے علاقے کا گورنر رہا جب حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بنے تو بحثیت انسان ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور وہ غلطیاں یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا انہیں بڑے بڑے عودوں پر بنا کسی مقصد کے صرف خاندان ہی ہونے کی وجہ سے نواز دیا کرتے ماویہ ابن ابو سفیان کو شام کے ساتھ عراق کا ایک بڑا علاقہ حکمرانی میں دے دیا آپ کے مامو اور فاتح ایران سعاد بن ابی وقاس کو بدل کر کوفہ کا گورنر اسلاف بن عطبہ کو بنا دیا گیا جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا مصر سے عمر ابن آس کو ہٹا کر اپنے دودھ شریک بھائی کو گورنر لگا دیا جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا اور پھر سے معافی مانگ کر مسلمان ہوا عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا جس نے مسجد کے اندر ایک دن شراب پی کر نماز پڑھا دی اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی ناظرین مروان جو کہ حضرت عثمان کا خاص مشیر تھا کیونکہ یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاک اڑائے کرتا تھا اسے واپس بلا کر اپنا خاص مشیر حضرت عثمان بن افان نے لگا دیا صرف اور صرف اپنا خاندان بن امیہ ہونے کی وجہ سے یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو حضرت عثمان تک پہنچنے نہ دیتا بلکہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کے گردے ایک ہلکہ بنایا ہوا تھا اور ان کو بے خبر ہی رکھتے تھے یہ لوگ کسی شکایتی خط کو بھی حضرت عثمان تک نہ پہنچنے دیتے یا پھر مروان خود سے کوئی جواب لکھ کر اس پر حضرت عثمان کی مہر لگا کر اسے واپس بھی دیتا جس سے لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا بن امیہ کے گورنرز نے لوگوں کا جینہ حرام کر رکھا تھا اور یہ بات تب کھلی جب ولید کا واقعہ ہوا یعنی اس نے شراب بے کر فجر کی نماز پڑھائی اور ایک سوالی جب یہ شکایت لے کر مدینہ پہنچا تب حضرت عثمان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کو اٹھا کر ہوا میں لہرا کر فرمایا ابھی تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بھی پرانے نہیں ہوئے اور اسلام کا نقشہ تک بدل گیا ہے اسلام کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے آپ کو بن امیہ نے بے خبر رکھا اور جوں تمام حالات کھل کر حضرت عثمان کے سامنے آگئے ان کو اصل حالات کی خبر ہوئی اور انہوں نے ولید کو بلا کر کوڑے مارے لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی مسلمانوں کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے دو ہزار کے قریب باغی مدینہ کے اندر جمع ہو گئے اور حضرت عثمان کا خلاف احتجاج کرنے لگے کہ وہ خلافہ سے دست بردار ہو جائے ناظرین مولا کینات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام بھی حضرت عثمان کی پالیسی سے ناراض تھے اور انہیں سمجھاتے بھی تھے مگر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے لیکن جب احتجاج کرنے والے لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو ان کی حفاظت پر معمور کر دیا حضرت عثمان کی بلوائیوں یعنی باغیوں لوگوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد حضرت علی کو ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ چننے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے حالانکہ حضرت علی علیہ السلام یہ بلکل نہیں چاہتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ حالات خراب کر کے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں جنہیں صدارنا اب تقریباً ناممکن ہے کیونکہ اس وقت دو خاندانوں کی دشمنی کو ہوا دی چا چکی تھی جو کہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی لیکن مسلمانوں کو اس حالت کے اندر اکیلے چھوڑ دینا بھی مولا قینات کو کہاں برداشت تھا لیکن آپ نے یہ خلافت قبول کر لی اور آتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن جن لوگوں کو حضرت عثمان نے امیر بنایا تھا اور گورنر بنا کر معمور کیا تھا وہ سب کے سب اپنے عوضے سے معذول ہیں کیونکہ یہی لوگ امت کے اندر فساد کی وجہ بنے ہیں اور ظاہر حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا مطلب بنو امیہ تھا ناظرین ایک بار پھر سے حکومت حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے آنے سے بنو امیہ سے نکل کر بنو حاشم میں آگئی تھی اور جب یہ خبر امیر شام یعنی ماویہ ابن عبو صوفیان کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہ پکڑ کر سزا دی جائے وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دو مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک کرنے دو اور ان کا اعتماد بحال کرنے دو اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک کی شنخت کر کے اسے سزا دوں گا اور ایک قانون کے تحت یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا اور جس پر گواہی ثابت ہو اس سے قصاص لیا جائے گا مگر معاویہ ابن عبو صوفیان نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ایک دھمکی آمیز خط شام سے حضرت علی علیہ السلام کو موصول ہوا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے پچاس ہزار کا لشکر ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس امت مسلمان اور اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ فتنے دیکھو گے اور جب یہ وقت آئے تو تم پر میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے اسے دانتوں سے پکڑ لینا قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو جو کہ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو حق پر ثابت کرتی ہے جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلعہ زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مل کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بسرہ چلیں اور وہاں پر معاویہ ابن عبو سفیان کے لشکر سے مل کر ہم حضرت علی پر دباؤ ڈالیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں ان لوگوں نے وہاں ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک سے وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کونسی جگہ ہے جواب ملا کہ یہ مقام حوب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آگئی جب آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراں سے کہا کہ یہاں سے چلو مگر طلح زبیر نے آپ سے گزارش کی کہ ہم تو معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو لیکن اگر ہمارے واپس جانے سے یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہیں گی آہستہ آہستہ معاملات صلح کی طرف جا رہے تھے لیکن مروان نے یہ شرارت کی اور رات کے اندھیرے کے اندر دونوں مسلمانوں کے لشکر کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا تاکہ دونوں کو لگے کے سامنے والے نے پہلے حملہ کیا اور اس لڑائی کے اندر رات کے اندھیرے میں تقریباً دس ہزار لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے مارے گئے لیکن حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ کو عزت سے مدینہ روانہ کیا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے بھی منع کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنی اس غلطی پر روتی رہیں کہ مجھ سے اتنی بڑی بدت اور غلطی ہو گئی اس لئے مجھے حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں بلکہ جنت البقی کے اندر مجھے اپنی سوطنوں کے ساتھ دفن کیا جائے جہاں پر آج بھی ان کی قبر موجود ہے اب یہاں پر جنگ جمل کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں میں زیادہ تر تعداد کوفہ اور عراق کے لوگوں کی تھی جہاں پر صفے ماتم بچھا ہوا تھا یہ سب لوگ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو قصور وار ٹھہرا رہے تھے انہیں گالیاں تک دے رہے تھے مگر حضرت علی علیہ السلام نے فوج کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ پلٹ کر کوئی بھی جواب مت دینا اس کے بعد حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی فوج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر پہنچی جہاں پر معاویہ کی شام کی فوج سے جنگ ہونا تھی جس کو جنگ سفین کہتے ہیں حضرت علی تقریباً یہ لڑائی جیت چکے تھے مگر عمر بن آس نے معاویہ کو یہ مشور دیا کہ ایسا کرو کہ قرآن نیزوں پر اٹھا کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ یہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اگر بات نہ بنی تو کم از کم علی کی فوج کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں گے اور ایسا ہی کیا گیا ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ جنگ سفین کے اندر قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی فوج کے لوگ تقسیم ہو گئے جس کے بعد حضرت علی علیہ السلام واپس مدینہ آگئے اور ایک بار پھر سے شام کی فوج پر حملہ کرنے کے لئے تیاریاں شروع کر دی اسی دوران یہاں پر ایک نائفتنے کا آغاز ہوا اور تقریباً چار ہزار لوگوں نے یہ تعویل نکالی کہ حکومت تو صرف اللہ رب العزت کی ہے کوئی انسان بھلا کیسے حکمران ہو سکتا ہے اور اس سوچ کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ معاویہ اور علی دونوں مرتد اور کافر ہیں ان دونوں کا قتل کر دو حضرت علی کو ان سے بھی جنگ کرنا پڑی جسے جنگ نہروان کہتے ہیں اب مسلمانوں کی حکومت دو حصوں کے اندر تقسیم تھی ایک حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی جن کے پاس عرب سرزمین کے خلافت تھی اور دوسری طرف عمر بن ناس اور معاویہ ابن عبو صوفیان کی شام اور عراق کی حکومت اور ظاہر ہے کہ یہاں حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام حق پر تھے کیونکہ جب حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ چنا تو ہر کسی پر ان کی اطاعت واجب تھی چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو حضرت علی متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے تھے مگر معاویہ ابن عبو صوفیان نے حکومت وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی جو کہ قرآن اور حدیث کا انکار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب کو ایک بار فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو میرے دین کی تعویل کی خاطر یعنی قرآن کی تعلیمات اور ان کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی اور وہ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے جن کی طرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا وہ علی جو میرے جوتے گانٹ رہا ہے صحابہ کرام علیہ مرزوان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی طرف بڑے اور انہوں نے سن کر ایسا تعاثر دیا جیسے انہیں یہ سب پہلے سے معلوم تھا اور وہ اس سب کو پہلے سے ہی جانتے تھے ناظرین اس کے بعد قطبِ حدیث میں حدیثِ امار کے نام سے ایک حدیث درجہ ہے جو کہ صحیح مسلم یعنی حدیث کی ایک معتبر کتاب کی اٹھائیس سو بارہ نمبر حدیث ہے جب حضرت امار مسجدِ نبوی کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے دو دو پتھر اٹھا کر اپنے کندوں پر جوش جذبے سے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا اے سمیہ کے بیٹے کیا ہو گیا ہے جب تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تم اسے اللہ کے راستے پر اور جنت کی طرف بلاؤ گے لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی اور باغی جماعت جس نے حضرت امار کو قتل کیا وہ معاویہ ابن عبی صوفیان کی جماعت تھی اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ کی جماعت باغی تھی جن کے خلاف حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی جنگ بلکل جائز تھی ناظرین دوسری بات یہ کہ معاویہ حضرت عثمان ابن عفان کے قتل کے قصاص یعنی بدلے کے وارث نہیں تھے وہ صرف اس خاندان کے فرد تھے ان کا سلسلہ نصب میں کتنا زیادہ فاصلہ ہے یعنی یہ دور کے قزن ہیں جن کا وراثت کے اندر بھی کوئی حق نہیں بنتا لیکن قصاص کا بھی ایک الگ سے اسلام کے اندر نظام ہے خود سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کس طرح کا بدلہ لینا ہے ناظرین حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو عوائل سے دیکھ کر تین برایازموں کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں تقسیم ہو چکے ہیں فسادات اور پوٹ پڑ چکی ہے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے مدینہ کے پاس کون پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے جہاں پر کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ نہ سکے آپ روتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ کر جس نے مسلمانوں میں فساد اور پھوٹ ڈالی اور اس خلافت کے نظام کو توڑ کر بادشاہت کے نظام کی بنیاد رکھی اس کا اور میرا فیصلہ قیامت کے روز ہی ہوگا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے دور کے اندر پانچ سال تک معاویہ ابن عبو سفیان نے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے جنگ کی اور چالیس ہجری کے اندر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر مسجد کوفہ میں انہوں نے باغیوں کے ہاتھوں مرتبہ شہادت نوش فرمائی ناظرین شہزادی کنین حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین جمادی و ثانی سن گیارہ ہجری کو مسائب کا پہاڑ جھیلنے کے بعد عالم ارواح میں اپنے بابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کے وسال کے بعد دس سال تک حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی اور ہمیشہ سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی جدائی میں غمگین رہتے تھے بلاخر ایک دن حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے چچا جناب عقیل کو بلایا جو نصب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف خسائل سے عشنا تھے مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا کہ ہمارے لئے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کریں جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہوں تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجا فرزند پیدا ہو کچھ عصے بعد جناب عقیل نے قبیل بنی کلاب کی خاتون کی امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو پہچان کروائی جس کا نام بھی فاطمہ تھا جن کے اباؤ عیداد عرب کے شجا اور بہادر لوگ تھے ماں کی طرف سے بھی عظمت کی حامل تھی ان کو فاطمہ کلابیہ بھی کہا جاتا تھا اور بعد میں امیر بنین کے نام سے مشہور ہوں جناب عقیل رشتے کے لیے حضرت فاطمہ کلابیہ صلی اللہ علیہ کے والد کے پاس گئے انہوں نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مصبت جواب دیا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا حضرت فاطمہ کلابیہ صلی اللہ علیہ حر نہایت نجیب اور پاک دامن خاتون تھی شادی کے بعد جب امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے گھر آئیں تو امام حسن اور امام حسین ابن علی علیہ السلام بیمار تھے ان کی خدمت اور دیکھ پال کرنا شروع کر دی کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلائے جاتا تو کہتی مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو سلام اللہ علیہ کا غم تازہ ہو جاتا ہے میں تمہاری خادمہ ہوں امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی اس شادی کے بعد ان کو اللہ نے چار بیٹوں سے نوازا جن میں حضرت عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان جو چاروں کے چاروں بعد میں کربلا میں شہید ہو گئے ناظرین آج کی ویڈیو میں جن کی خوبیوں اور فضیلتوں اور عظیم شہادت کے بارے میں گفتگو کرنا مقصود ہے اس شادی کا پہلا سمر اور جناب ام البنین کے پہلے بیٹے جنہ تاریخ حضرت غازی عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے ناظرین حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے ولادت عباس عادت چار شبان المعظم سن چھبیس ہجری کو ہوئی انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی امام علی مقام امام حسین ابن علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت مودت محبت اور عقیدت تھی حضرت علی ابن عبی طالب نے اس بچے کا نام عباس رکھا حضرت عباس علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے مگر معروف یہ ہے کہ آپ کی ولادت عباس عادت جمعہ کے دن چار شبان المعظم سن چھبیس ہجری کو مدینہ رسول میں ہوئی امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے نوملوت کا نام عباس رکھا حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے گیارہ علکبات ہیں اب الفاظل، اب القریہ، اب القاسم، کمر بنی حاشم، سکائے سکینہ، علمدار، عبدالسالح المواسی، باب الحوائج، پاسدار و پاسبان حرم چونکہ علی با عنوان دروازہ علم نبوت جانتے تھے کہ ان کا یہ فرزندہ عجمند بغیر کسی شک و تردید کے باطل کے مقابلے میں سخت اور حیبت والے اور حق کے سامنے شاداب اور تسلیم ہیں جناب علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے عباس ابن علی کی تربیت اور پرورش کی حضرت علی علیہ السلام نے ان کو فن سپاگری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصاً علم فق سکھایا چودہ سال کی معمول عمر تک وہ ثانیہ حیدر کہلانے لگے اسی بنا پر انہیں ثانیہ علی المرتضی بھی کہا جاتا ہے حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری، تلواربازی اور مناجات و عبادت سے خاص شغف رکھتے تھے ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً میدان کربلا کے لیے ہوئی تھی لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر آپ مشہور تھے اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا حضرت عباس ابن علی کی نمائیہ ترین خصوصیت عصار و وفاداری ہے جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے وہ اپنے بھائی حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے آپ عرب اور بن حاشم کے خوبصورت ترین انسان تھے اسی لیے آپ کو کمر بنی حاشم بھی کہا جاتا ہے ناظرین حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے جن کی عظمت کے سامنے دوست اور دشمن سب سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی ماں فاطمہ بنت حضام بن خالد جو ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں آپ کی شخصیت عالم اسلام میں بے نظیر مانی جاتی ہے آپی کے چار فرزند میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جامع شہادت نوش ورما کر تعابد زندہ و جاوید ہو گئے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا خاندان شرافت سخاوت و شجاعت اور مہمان نوازی میں عرب کے قبائل کے درمیان زبان زدیام و خاص تھا ان کے والدین دادا پر دادا بھی انسانی کمالات کے شور افاق ستارے تھے حضرت اب الفضل حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فضائل و کمالات کو ان دو عظیم خاندانوں سے ورسے میں پایا تھا ناظرین واقع کربلا کے وقت حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریبا تیس برس تھی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد بہتر یا زیادہ سے زیادہ سو افراد پر مشتمل تھی اور یزیدی لشکر کی تعداد مختلف روایات کے مطابق نو لاکھ سے نوے ہزار تک تھی مگر حضرت عباس ابن علیہ السلام کی حیبت و دہشت لشکر ابن زیاد علیہ اللہ پر چھائی ہوئی تھی ناظرین کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس ابن علی علیہ السلام جنگ کا روح بدل سکتے تھے لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت عباس ابن علیہ السلام کی عظمت اور جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے وہ بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشہور رہے یہاں تک کے درجہ شہادت پر فائز ہوئے آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے ناظرین دین اسلام پر جب کبھی بھی برا وقت آیا حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بہترین مدافع کے طور پر سامنے آئے اور کبھی بھی اپنی جان کی پروار نہ کی چاہے وہ بابا علی المرتضی کا زمانہ امامت ہو یا بھائی حسن مشتبہ کا دور امامت آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے امام وقت کے دفاع میں ہر اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھاتے رہے جس وقت بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کی امامت کا دور آیا ہمیشہ ان کی اطاعت میں زندگی گزاری جب بن امیہ نے یزید ملون کو خلیفت المسلمین کے منصب پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ یزید ملون جیسے فاسق و فاجر شخص کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا گویا اسلام کو سلام کر کے اسے خیر آباد کہنا ہے ایسے موقع پر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام جیسے دین اسلام کے وفادار اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ناظرین یوں تو حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی پوری زند کی وفا اور وفاداری سے لبریز ہیں لیکن حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی یہ وفاداری کا واقعہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکر کر سامنے آیا دوستوں یا دشمن کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا عبیداللہ ابن زیاد ملون اور اس کے قرندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک عباس حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان پر حاوی ہونا نہایتی دشوار مسئلہ ہے لہٰذا یہ چال چلی کہ عباس کو اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام سے جدا کرے اس چال اور حربے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اثر کے وقت شمر ملون چار ہزار فوج کے ہمراہ دشت نینوہ پہنچا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو آواز دی لیکن حضرت عباس نے اس کے پکار پر کوئی توجہ نہیں دی بلکہ یوں کہوں حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے شمر ملون کو جواب کے لائک ہی نہ سمجھا جب آقا و مولا حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا میرے عزیز بھائی جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے اپنے بھائی اور امام وقت کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا شمر کہو کیا چاہتے ہو شمر نے کہا اے عباس میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لئے امام نامہ لکھوایا ہے لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین سے دور کر دو شیر خدا کے شیر فرزند پپر گئے اور تیش میں آ کر فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لانت ہو اس امام نامے پر اور اس پر جس سے یہ امام نامہ لے کر آئے ہو اے دشمن خدا تو یہ عمل کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں مولا اور فاطمت الزہرہ کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لانت کے زمرے میں داخل ہو جائیں عجیب بات ہے ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کوئی امان نامہ نہیں یہ جملے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہیں ناظرین شب آشور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے خیمے میں جمع کر کے فرمایا سب سنو یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے چراغ بجھا دیتا ہوں شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فرام کی لیکن قربان جاؤں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے اپنا اہد وفا پورا کیا چنانچہ عرباب تاریخ نے لکھا ہے اس وقت حضرت عباس علیہ السلام نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہم یہ کام کیوں انجام دیں کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں یعنی زندہ رہیں نہیں خدا کبھی بھی یہ چیز آپ کی جدائی میں ہمیں نہ دکھائے میدان کربلا میں جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے ہم شکل پیمبر شبیر رسول جناب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو کئی بار حضرت عباس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی ہر بار امام نے یہ کہہ کر منع کیا کہ عباس تو میری فوج کا سالار ہے اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا میرا دل کہتا ہے مولا عباس نے فرمایا ہوگا اے مولا حسین کہاں ہے وہ فوج جس کا میں عباس سے پہ سالار ہوں شاید امام حسین ابن علی علیہ السلام حضرت عباس علمدار کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے کیونکہ امام جانتے تھے کہ خیام میں موجود مخدرات اسمت اور اہل بیعت کے معصوم بچوں کا آسرہ صرف عباس ہیں جب تک حضرت عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں جب حضرت عباس کا اسرار بڑھا تو امام نے یہ کہہ کر کہ خیاموں میں چھوٹے بچے تشنے لب ہیں ان کے لئے کچھ پانی کا بندوبست کرو حضرت عباس علمدار نے اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کے ماتے کو چوما اور نہر فراد کی طرف بڑھے فوج اشکیہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فراد تک پہنچے مشکیزے کو پانی سے بھرا خود بھی پیاسے تھے ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ فرمایا فوراں نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور خیاموں میں ان کے ساتھ موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی یاد آئی بی بی سکینہ کا پیاس کی شدہ سے تڑپنا جناب علیہ السگر کے خوش کو ہونٹ یاد آئے پانی نہر فراد میں پھینک دیا اور اپنے آپ سے یوں مخاطب ہو کے فرمایا اے عباس حسین کے بعد زلت و خواری تیرا نصیب ہو حسین کے بعد زندہ رہنے کے لئے تو باقی نہ رہے حسین تشنگی کی وجہ سے موت کے دہانے پر جا پہنچے ہیں اور تو تھنڈا پانی پی رہا ہے خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل ہی نہیں پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا جب تک حسین ابن علی علیہ السلام پیاسے ہیں ناظرین یہ وہ وقت تھا جب دس محرم الحرام سن 61 جی کو جناب حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے باوفا بھائی جناب عباس ابن علی علیہ السلام کو خیموں میں موجود پیاسے بچوں خصوصاً اپنی بیٹی سیدہ سکینہ بنت حسین کے لئے پانی لانے کا حکم دیا مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا ادھر خیموں میں حضرت سیدہ بنت حسین پیاس کے شدہ سے تڑپ رہی ہیں اہلی اسغر کے ہونٹ خوشک ہو چکے ہیں الاتش الاتش کی صدایں بلند ہو رہی ہیں ادھر کمر بنی حاشم نے نہر فراد کی طرف گھوڑے کو ایڈ لگائی نہر فراد سے پانی کا مشکی زبھرا اور تین دن کے پیاسے عباس نے خود پانی پینا چاہا تو خیال آیا عباس اگر تم شہید ہو گئے اور پانی خیموں تک نہ پہنچا تو کل بیٹی سکینہ کا سامنا کیسے کرو گے چلو میں پانی موجود مگر پینہ گوارہ نہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کے خیام کا رخ کیا تو لشکرِ جزید نے آپ کو گھیر لیا ناظرین مقتل کی تاریخ کہتی ہے کہ ایک ظالم نے تلوار مار کر بازو کٹ دیا جنابِ عباس علمدار علیہ السلام نے پانے کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھاما تو ظالموں نے دوسرا بازو بھی تن وفا سے الگ کر دیا مشکیزہ کا تسمہ داتوں میں تھام کر خیموں کی طرف بڑھنے لگے اور جھکے ہوئے تھے مشکیزہ پہ حضرتِ عباس بس اسی حصنا میں ایک تیر مشکیزہ کو لگا میں کہتا ہوں یہ تیر مشکیزہ کو تو نہ لگا اہلِ بیعت کے معصوم پیاسے بچوں کی امیدوں پہ یہ تیر لگا تو پانی زمین پہ پہ گیا بس جنابِ عباس علمدار علیہ السلام کی امیدیں ٹوٹی تو باب الحوائج بھی زمین پر گر پڑے اور یزیدی لشکر نے تیروں اور تلواروں کی بارش میں شہید کر دیا زو وہ شیشے میں کہاں جو علماز میں ہے سارے عالم کی وفا حضرتِ عباس میں ہے ناظرین شہادتِ حضرتِ عباس علمدار علیہ السلام کے بعد جیسے باقی شہدہ کے ساتھ سلوک ہوا ویسے ہی حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ان کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا اور جس میں مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا ان کا روزِ اکدس عراق کے شہر کربلا میں ہے جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لاکر ان کا سرِ انور دفن کیا گیا دریائے فراد جو ان کے روزے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کے قبرِ مبارک کے اردگرد چکر لگاتا ہے جو دنیا کا ایک زندہ موجزہ ہے کربلا میں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے روزے کے نو دروازے ہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے روزے کے دروازوں کی طرح ان سب کے بھی مختلف نام ہیں اور ان سب پر مختلف طرح کے سلام کیے گئے ہیں نمبر ایک مرکزی دروازے کا نام بابِ قبلہ ہے اور اس پر السلام علیہ کا یا اب الفضل العباس لکھا ہے فضل حضرت عباس کے بیٹے کا نام تھا یہ دروازہ قبلہ رخ ہے نمبر دو ایک دروازے کا نام بابِ امام الحسن ہے اور اس پر السلام علیہ کا یا ابن امیر المومنین علیہ السلام لکھا ہوا ہے یعنی اے مومنوں کے امیر کے فرزند آپ پر سلام ہو نمبر تین ایک دروازے کا نام باب کف ہے کف عربی میں ہاتھ یا بازو کو کہا جاتا ہے کربلا میں حضرت عباس کو شہید کرنے سے پہلے ان کے بازو قطع کیے گئے تھے اس دروازے کے سامنے وہ مقام ہے جو حضرت عباس کا بایاں ہاتھ شہید ہونے کی یاد میں بنایا گیا اسے باب امام علی بھی کہا جاتا ہے اس پر السلام علیکہ یا عبدالسالے لکھا ہوئے ہیں یعنی اے اللہ کے نیک بندے آپ پر سلام ہو نمبر چار ایک دروازے کا نام باب الکمہ ہے اسے باب فرات اور باب علی بن موسیٰ رزا بھی کہتے ہیں دریائے فرات کی جو نہر کربلا تک آتی تھی اس کا نام الکمہ تھا جنگ اسی نہر کے قریب ہوئی تھی اب وہ نہر خوشک ہو چکی ہے اس مقام پر جو سڑک ہے اس کا نام شہرہ الکمہ رکھ گیا ہے اس دروازے پر السلام علیکہ یا ساو کی اتاشی کربلا لکھا ہوا ہے حضرت عباس نے آشور سے پہلے کئی بار جزیدی فوج کا گھیرہ توڑ کر کربلا کے پیاسوں کو پانی پلایا تھا نمبر پانچ ایک دروازے کا نام باب امام علی الحادی ہے عراق میں جنہیں علی الحادی کہا جاتا ہے پاکستان اور ہندوستان کے لوگ انہیں امام علی نکی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس دروازے پر السلام علیکہ یا حامل لیوہ الحسین لکھا ہوا ہے حامل لیوہ کا مطلب ہے علمدار سپہ سالار جینی اے حسین لشکر کے علمبردار آپ پر سلام ہو نمبر چھے ایک دروازے کا نام باب امام محمد الجواد ہے عراق میں جنہیں امام محمد جواد کہا جاتا ہے پاکستان اور ہندوستان میں لوگ انہیں امام محمد تک کی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں اس دروازے پر السلام علیکہ یا کمر بنی حاشم لکھا ہوا ہے پاکستان کے جلوسوں میں اٹھائے کے علموں پر اکثر کمر بنی حاشم لکھا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے حضرت عباس نے حد خوبصورت اور وجی تھے اسی لئے انہیں یہ لکب دیا گیا ہے یعنی اے بنی حاشم کے چاند آپ پر سلام ہو نمبر ساتھ ایک دروازے کا نام باب امام موسیٰ القازم ہے امام موسیٰ قازم کے نام سے یہ جو دروازے ہے جس پر السلام علیکہ یا باب الحوائج لکھا ہوا ہے باب الحوائج کا مطلب ہے ایسا دروازہ جہاں حاجتیں پوری کی جاتی ہیں یعنی اے حاجتیں پوری کرنے والے آپ پر سلام ہو نمبر آٹھ ایک دروازے کا نام باب امام صاحب الزمہ ہے امام صاحب الزمہ کا مطلب ہے دور حاضر کے امام یعنی عالم اسلام کے امام محمد مہدی علیہ السلام اس دروازے پر السلام علیکہ یا من وفا بیتی لکھا ہوا ہے حضرت عباس کا نام وفا سے جڑا ہوا ہے یعنی اے اپنی بیت سے وفا کرنے والے آپ پر سلام ہو نمبر نو ایک دروازے کا نام باب امام الحسین ہے یہ روز حسین کی طرف کھلتا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اے ہر کام میں بصیرت اختیار کرنے والے آپ پر سلام ہو ناظرین حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اولاد اس وقت دنیا کے کافے ممالک میں پائی جاتی ہے آپ الوی سید قبیل بن حاشم سے ہیں اس لیے آپ کی اولاد دنیا میں ساداتِ الوی کے نام سے مشہور و معروف ہے اس لیے آپ کی اولاد عرب و عراق میں ساداتِ الوی مصر میں ساداتِ بنی حارون اردن میں ساداتِ بن شہید یمن میں ساداتِ بن امت ایران میں ساداتِ الوی اب الفضلی اور برسغیر پاکوہین میں ساداتِ الوی عالماروف کتب شاہی کے عنوان سے مشہور ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا